کچھ اللہ کے بندے اب بھی امت میں ایسے موجود ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً یا کبھی کبھی کہہ لیجئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ہمکرامی کی طولت نصیب ہو جاتی ہے ایسے ہی ایک بندے کو حال ہی میں دو بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور کچھ ارشادات سننے کا تشرف حاصل ہوا میری زبان لڑکھڑا رہی ہے ان باتوں کو نقل کرتے ہوئے جو ان دونوں موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس امتی سے ارشاد سننائی لیکن امانت کے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کرے سچے دل سے میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی اس کی وجہ اور مخاطب سمجھ سکوں کسی ریاکاری کے بغیر ایک بار کی زیارت کے موقع پر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا بہت مغمون شکل میں نظر آیا اور ایک ایسے مکام میں نظر آئے جس کی چھت گر چکی تھی اور اس موقع پر آپ نے ہی جملہ ارشاد فرمایا بڑے رم کے ساتھ اس بندے سے کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا اور دوسری بار پھر تھوڑی دن کے بعد پھر زیارت نصیب ہوئی تو اس بندے کے کہنے کے مطابق رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا کیا دنیا بھر کے حالات حرم شریفین سے لے کر پوری دنیا کی مسجدوں تک کس بند ہو جانا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب ہم سے راضی نہیں ہے سچے دل سے اللہ کرے کے یہ اعتراف ہم میں سے ہر ایک کو اور سب سے زیادہ اس کہنے والے کو نصیب ہو جائے کہ اللہ شاید یہ میری ہی گناہوں کی سزا بھی لے ہر شخص سوچے بس اس رمضان میں میں مقتصر سی بات اس وقت کرنا چاہتا اس رمضان میں سب لوگ اپنے رب سے لپڑ جائیں قدموں پہ پڑ جائیں منا لیں راضی کر لیں راضی کر لیں راضی کر لیں روزمرہ کے مشوروں کو بہت کم کر دیں میں ان ماں سے بھی کہتا ہوں بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ وقت اس رمضان میں اللہ کرے کہ میں اور آپ سب دعا میں معافی ماننے میں توبہ کرنے میں تلاوت کرنے میں اور دور شریف میں بھی زیادہ میں موسیقا موسیقا